بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سال سات سال بعد میں پھر سے ایک مرتبہ تراویہ کے اندر قرآن مکمل کیا ہوں الحمدللہ ناظرین اس درمیان مجھے کیا کیا پریشانیاں آئیں کہ ان پریشانیوں کا میں نے سامنا کیا میں وہ تجربات اپنے آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت سارے ہماری حفاظ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دو سال تین سال اگر قرآن چھوڑا ہوا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم تراویہ نہیں پڑھا سکتے اور تراویہ میں قرآن پرہانا ان کے لئے بہت مشکل لگتا ہے تو میں ایسے ہی بھائیوں کے لئے چند باتیں ارز کرنا چاہوں گا جن پریشانیوں کا میں نے سامنا کیا ہے آپ ظاہر سی بات ہے آپ سوچیں آپ پانچ سات سال بعد تراویہ میں قرآن پرہانا آسان نہیں ہے الا یہ کہ آپ اگر کسی ادارے سے جرے ہوئے ہیں یعنی درس و تدریس کے کام سے اگر جرے ہوئے ہیں تراویہ نہیں بھی پڑھائی حفظ قرآن اگر کہیں پڑھا رہے ہیں درس دے رہے ہیں بحثیت مدرس بچوں کو حفظ قرآن کروا رہے ہیں تو تو پھر آپ کے لئے آسان ہے اور اسی طرح سے اگر آپ لگتار تراویہ پرہاتے آئے ہیں تو پھر آپ کے لئے آسان ہے لیکن نہ تو آپ درس قرآن دے رہے ہیں یعنی بحثیت مدرس آپ کہیں درجہ حفظ میں نہیں پڑھا رہے ہیں یا پھر آپ نے لگتار تراویہ میں قرآن سنانا بند کر دیا ہے اس کے بعد پانچ سات سال گزر جاتے ہیں تو یقیناً ایک حافظ قرآن کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ دوبارہ پھر سے جو ہے قرآن کو یاد کر کے تراویم قرآن کو سنائی لیکن یاد رہے کہ یہ صرف مشکل ہے ناممکن نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمت مردان تو مدد خدا یقیناً اللہ تبارک و تعالی جب بندہ کسی اچھے کام کی نیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا دل کشادہ کر دیتا ہے اس کا دل کول دیتا ہے جو شخص اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ آتا فرماتا ہے تو ایسا ہی الحمدللہ میرے ساتھ ہوا میں نے بڑے ہی عظم مصمم کیا تھا میں نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ نہیں امسال انشاءاللہ تعالی ہم کو تراویم قرآن سنانا ہے تو بس سنانا ہے نیت کیا دوستوں لیکن سب سے پہلی پریشانی میرے ساتھ یہ آئی کہ جیسے ہی رمضان قریب ہوا تو میرے ساتھ دو حادثے گھر کے اندر پیش آ گئے میں ان حادثوں کا اپنے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ سمجھ لیں کہ وہ ایسے حادثے تھے جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا اور قرآن جو میں پڑھ رہا تھا وہ نہیں پڑھ پا رہا تھا جو میں دور کر رہا تھا وہ دور نہیں کر پا رہا جو امختہ پڑھ رہا تھا وہ سب سے چھوٹ گیا یکدم یکدم سے وہ سب کو چھوٹ گیا تو پھر میرا حوصلہ ایک مطبع پھر سے جو پست ہونے لگا کہ اب میں پتہ نہیں قرآن سنا پاؤں گا یا نہیں سنا پاؤں گا لیکن الحمدللہ پھر سے میں نے دو تین دن بچے ہوئے تھے میرے لئے اب قرآن کو نازرہ پڑھنے کے لئے امختہ پڑھنے کے لئے دورہ کرنے کے لئے منہ ان پریشانیوں سے جو حادثے میرے ساتھ پیش آئے تھے گھر کے اندر ان حادثے کے بعد اب میرے پاس صرف رمضان کے لئے دو تین دن چار دن رہ گئے تھے محضر تین یا چار دن رہ گئے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے ان تین چار دنوں میں دوستو میں نے کتنی مرتبہ قرآن کو پڑھا ہے آپ سوچ نہیں سکتے اب کتنا زیادہ پڑھا کتنی محنتیں کی ہیں آپ کو میں بتلاوں ایک اندازے کے مطابق تو تقریباً میں نے تین چار ختم جو ہے اتنے تین چار دنوں کے اندر کی ہیں آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں نے کتنی بار بحثیت امام ہوتے ہوئے ایسا نہیں کہ میں امامت نہیں کر امامت کر رہا تھا اور اسی درمیان میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا الحمدلہ اور کہنے کہ میں صبح اڑتا تھا تو پانچ آٹھ پارے سات پارے پڑھتا تھا پھر زہرباد پڑھتا تھا پھر اصرباد پڑھتا تھا پھر مغرب بات پڑھتا تھا عشاء باد بس آرام کرتا تھا ورنہ بھر دن میں پڑھنے کا ہی کام کر رہا تھا چونکہ میں یہ سوچتا تھا اس سے کیا فائدہ ہوا میرا جو میں نے رمضان سے قبل دو تین دورہ کی ہے میرے دوستو اس سے میرا ایک فائدہ بڑا یہ ہوا اور آپ کا بھی ہوگا آپ کا بھی آزمہ لینا کہ جب آپ کی زبان نہیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے تو بار بار پڑھنے سے آپ کی زبان ٹوٹ جاتی ہے اور زبان ٹوٹنی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حرف کی ادائیگی تلفز کی ادائیگی اور وہ پھر قرآن کی جو آیات ہیں الفاظ ہیں وہ آپ کے ذہن اور دل و دماغ میں گھومنے لگتے ہیں تو اس سے کافی آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے تراویح میں قرآن سنانا اور قرآن پڑھنا وگر نہ یک دم سے اگر آپ چاہیں کہ یک بارگی ایک ہی دفعہ آپ جو رمضان میں قرآن یاد کریں اور جو ہے ڈائریکٹ آپ تراویح کے لیے جائیں اور قرآن سنانا شروع کریں تو آپ کی زبان سے وہ الفاظ تلفز کی ادائیگی اس طرح سے نہیں ہو پائے گے جس طرح سے ہونی چاہیے تو ایک کام تو میں نے یہ کیا کہ قرآن کو بہت آسان کر لیے اپنے لیے رمضان سے پہلے پہلے کہ وہ تلفز کے ادائیگی ہونے لگی اور اسی وجہ سے میرے زبان پر میری زبان پر جو ہے قرآن کے الفاظ اور آیات آنے لگے اور کچھ تازہ بھی ہو گیا یہ دو بڑے فائدہ تازہ بھی ہو گیا اپ ڈیٹ بھی ہو گیا سب کچھ پھر سے ایک مرتبہ جو ہے وہ ساری آیات وہ الفاظ وہ میرے ذہن میں آنے لگے تو یہ بڑا فائدہ ہوا میرے اس دو تین دوڑا کا جو رمضان سے قبل میں نے کیا تو دوستو پہلا فائدہ یہ ہے میرے ساتھ دوستو آگے چل کر کے یہ میرے پاس دوسری پریشانی تھی چونکہ آج کل جو ہے لوگوں کے ذہن اور دل و دماغ میں یہ ہے کہ بندہ غلطی کرتا ہے کہ میں اس پر الگ سے ایک ویڈیو بناوں گا تو ایک کی ٹینشن یہ بھی تھا کہ پتہ نہیں میں کتنا بھولوں گا کتنا کیا کروں گا نہیں کروں گا بہت ٹینشن ہو رہا تھا لیکن الحمدللہ میں اس پر ایک اور الگ سے ویڈیو بناوں گا آپ کو بتلاوں گا میں کہ میں پہلی دفعہ کب بھولا کب مجھے لقمہ پر ہے اس کے لئے الگ سے ویڈیو آئے گی لیکن الحمدللہ یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کو تمام سپارے کا بتلاوں پورے قرآن میں کہ مجھے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ سمجھ لیں ہر پارے پر ہم ڈیوائٹ کر رہے ہیں تو دو سے تین غلطیاں بہت ہیں ہر پارے پر ہم ڈیوائٹ پورے تیس پارے پر تو اتنی کم غلطی ہوئی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پانچ سات سال بعد میں نے تراویہ میں قرآن سنایا اور اتنی کم غلطی ہوئی ہے تو اس کے بعد میں نے دوستوں کے رمضان سے قبل جو دورہ کی اسی پر اکتفا نہیں کیا اس کے بعد بھی میں نے محنت کی ہے اور بہت محنت کی ہے محنت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج تیس رمضان المبارک گزر گئے میں ابھی تک رمضان کے راتوں میں سویا نہیں ہوں جی ہاں سویا نہیں ہوں میں پوری رات میں دن میں سونے کا معمول بنایا رات میں قرآن پڑھنے کا معمول بنایا یہ میں اپنی محنت آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز ایسے نہیں آدمی حاصل کرتا ہے اس کے لیے محنت لگتی ہے محنت شرط ہے ہر کام کے لیے تو دوسرا کام یہ میں نے کیا کہ اس پر ہی اکتفا نہیں کر لیا کہ بس اب ہم نے دو تین دورہ کر لیا ہے تو یہ کافی ہے اس کے بعد بھی میں رمضان کے راتوں میں مسلسل جاگتا رہا اور اس کے بعد تراوی پر کے آکے کھانا کھانے کے بعد ایک دو گھنٹے آرام کرنے کے بعد پھر میں پڑھنے لگتا تھا اور ایک سے دو مرتبہ میں رات میں بھی قرآن کا جو پارہ سنانا ہوتا تھا اس کو پڑھتا تھا یاد کرتا تھا یوں دیکھ کر کے سمجھے اتنی نیند آتی تھی پھر بھی میں اس کو ختم کر کے بار بار وضو کر کے اس کو ریپیٹ کرتا تھا تو اس سے میرا ایک فائدہ یہ ہو جاتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب مجھے جو ہے وہ پارے مجھے یاد ہو گئے ہیں تو دن میں ایک آسودگی میں اپنے اندر جو ہے محسوس کرتا تھا جو ایک بے چینی ہوتی ہے کہ قرآن یاد نہیں ہے قرآن میں بھول جاؤں گا پارے میں بہت زیادہ غلطی ہوں گی ترابی میں تو وہ بے چینی نہیں رہتی تھی جب میں قرآن کو رات میں پڑھ لیتا تھا تو اس سے ایک بڑا فائدہ ہم کو یہ ہوتا تھا کہ ہم کو اندر سے یہ احساس ہوتا تھا کہ انشاءاللہ قرآن ہم کو یاد ہو گیا ہے کچھا ہو گیا ہے پختہ انشاءاللہ دن میں کر لوں گا تو تیسرا کام یہ کرتا تھا میں کہ پھر رات کے ہی پڑھنے پر اکتفا نہیں کرتا تھا پھر میں دن کو بھی پڑھتا تھا دن کو کب جب میں ترابی نماز فجر پڑھا لیتا تھا پڑھانے کے بعد آرام کرتا تھا جو بات ہے دس سے گیارہ وجہ تک آرام کرتا فریش ہوتا وضو غصول وغیرہ کر کے اور اس کے بعد پھر جو ہے زہر سے قبل کوشش کرتا تھا کہ ایک دو مرتبہ پڑھ لوں اس سے زہر سے قبل ایک دو مرتبہ پڑھ لیتا تھا پھر زہر کے بعد پڑھتا تھا پھر اثر کے بعد پڑھتا تھا یہاں تک کہ مغرب کے بعد بھی پڑھتا تھا ایک وقت وہ بھی تھا ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب میں قرآن سوائے مغرب بات کے کبھی دیکھتا نہیں تھا اور صرف مغرب بات صفحے کو دیکھتا تھا کہ کہاں پر مجھے رکو کرنے ہیں ہے نہیں وہی پر اور اسی دیکھنے پر ہی اتفاق کرتا تھا اور مسلسل پورا قرآن میں سنا دیتا تھا یاد کبھی نہیں کرتا تھا یہ میرا ڈیکارڈ تھا پہلے کا میں بتلا رہا ہوں جب میں حفظ کر کے مدرسے سے آیا تھا تب کی بات بتلا رہا ہوں لیکن یہ آج تقریباً پندرہ بیس سال ہو گئے مجھے حافظ ہوئے تو اس وقت کے بعد جو ہے اب مجھے یہ ساری پریشانیاں گزریں آئی آئی مجھے حافظ